اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت یوٹیوب پہ ایک سوال ہے خاتون نے پوچھا ہے کہ جیسے یہ ہاتھ دکھانا یا اسٹرالوجی یا پامنسٹری وغیرہ جو ہے یہ فیوچر کا حال جاننے کے لیے کوئی کہیں گئیں کسی کے پاس اور پھر ان کو یہ اندازہ ہوا یا یاد آیا کہ یہ کام دو غلط ہے یہ تو نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے یہ سوچا کہ چالیس دن کی نمازیں جو ہیں وہ کر کے کفارہ ادا کریں لیکن کسی نے انہیں بتایا کہ پھر یہ بھی پتہ لگا کہ شاید چالیس دن کی نمازیں کا کفارہ جو ہے وہ اس گناہ کا حل نہیں ہے تو کسی نے ان کو یہ کہا کہ ایسی بات نہیں ہے یہ تو چالیس دن کی نمازیں اور آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان میں اور اللہ قبول کرنے والا ہے تو کم از کم اپنے نمازیں تو پڑھئے تو وہ کچھ کنفیوز ہیں پریشان ہیں کیا کریں یہ اچھا سوال ہے لیکن اگر ایسا گناہ ہو گیا کیونکہ علم نجوم اور کسی نجومی کے پاس جانا عراف کے پاس جانا غیب کی بات پتہ کرنا فیوجر کے حال پتہ کرنا اور اس پر یقین و اعتقاد کرنا کہ بھی یہ بالکل سچا اور صحیح ہے تو یہ بالکل حرام ہے گناہ کبیرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی زمانہ فرمایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کسی نجومی کے پاس جائے لہذا اگر ایسے غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کا حال یہی ہے کہ دو رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھیں اور سچی نیت سے اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اور اس وقت تک توبہ استغفار کرتی رہیں جب تک کہ آپ کی دل کوئی اتمنان نہیں ہو جاتا لیکن چالیس دن کے نماز پڑھنا یا دھورانا وہ اس کے لئے ایسا بطور تمبی کے ایسا فرمایا گیا کہ قبول نہیں ہوتی چالیس دن کے نمازیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گوئے کہ وہ بہت برا جانتے ہیں گوئے کہ نمازیں گوئے کہ آپ کی عداد ہو جاتی ہیں لیکن اللہ اس کو وہ شرف قبول بخش دینے یہ مطلب ہے لیکن اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن توبہ بس آپ کر لیں دور کا نماز توبہ کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی توبہ کو قبول کر لیں گے بہت شکریہ